پولک لائک کر دو یار دل کا سپیم ہونے چاہیے جیسے ہی آئے ہیں ٹھیک ہے نا مرہ بھائی ہے یہ دیکھو یہ میرا بھائی ہے بڑا بھائی چاہر پی ہوگے السلام علیکم وآلکم اسلام علیکم سلام علیکم بھائی کیا علیکم ترے لگا آری آواز آری 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 یہ لو کرلو بعد میں سو آنجی السلام علیکم وآلکم اسلام علیکم آجی کیا علیکم کیسے ہو الحمدللہ بیٹا میں ٹھیک تھاک ہوں آپ سنائیں ٹھیک ہے بس آپ کی یادیں آپ کو یاد کرتے رہتے ہیں کیسا گزرا مدرز نے نومبہ ہی نے کیا لے کے دیا کچھ کھلایا پلایا ہے کہ نہیں بس ابھی پروگرام ہے کی درگا انشاءاللہ ادھر ہی گھر پہ کچھ منگوائیں گے اچھا کھیلنی آتی ہے گیم کیا ہمیں نہیں گیم نہیں کھیلنی آتی چلو کھیلتے ہیں کچھ دی ہے تھا باقی میں آپ کے آپ کے سارے فالور ویورز آپ کے فرینڈز آپ کے ساتھیوں کو میں سب کو مبارک بات دینا چاہتی ہوں جنہوں نے میرے بیٹے کا اتنا ساتھ دیا اس کو اس مقام پر پہنچایا جتنی وہ تکلیف پریشانیوں سے گزر کے یہاں اس مقام پر پہنچا انہیں سب کا بہت شکریہ دا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے ان کو اللہ تعالیٰ کامیاب کریں اور جو آپ جیسے اللہ تعالیٰ اور جو آپ جیسے پاکستانی یا جو بھی پردیس میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اس لئے میری دلی دعایاں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلہ سان کرے اور ان کو اللہ تعالیٰ اپنی ماں سے ملوائے کیونکہ آج مددے اللہ تعالیٰ ہماری یہ دعائیں قبول کرے کہ سب بچے اپنی ماں سے ملوائے آمین آمین آج دعائی کا اثر تھے کتنے سال ہوگئے مجھے آپ سے ملوائے کتنے سال ہوگئے آٹھ ساتھ سال ہوگئے ہاں جی اتنا کرسا ہوگیا لیکن آج بھی آج بھی وہ آخری لمحے جب یہ گھر سے گیا اور وہ یادیں ہم یاد کرتی ہونا تو تقریباً سولہ جون کو یہ گھر سے نکلا تھا دوزار سترہ سولہ شاید ایسے تھا دوزار سولہ سولہ جون تو بس وہ آخری لمحے جب یہ آخری دفعہ بائی بائی کرتا ہوا مطلب پتہ تو نہیں تھا یہ چلا جائے گا لیکن ایسے تھا کہ پتہ نہیں یہ کیا پلان بنا رہا ہے کیا نہیں لیکن ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں تھا تو بس جب پتہ گھر نہیں واپس آیا تو ہمیں چلا کہ پتہ نہیں اب کدھر گیا پڑے پریشان رہے بڑی دعائیں کرتے رہے بڑی عرصے تکلیف میں گزرا بس ایسی کرتے 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 دعائیں بس راتیں ہوتی تھی اور میں ہوتی تھی اور میرے اللہ ہوتے تھے اور بس ان سے دعائوں میں یاد کرتی رہتی اللہ ان کو مشکل آسان گے نہ پتہ نہیں کہاں گے اللہ میرے بیٹے کو اسے ملا دینا بس پھر بڑی درد نا تہانی ہے میں تو رو رو کہ پاگل ہو جاتی بس تو پھر جب یہ پہنچا پھر اس نے ہمیں ہم سے کونٹیکٹ کیا تو اس کے بعد پھر دل کو تھوڑا ہوا کہ چلے شکر ہے اس سے رابطہ تو ہوا تو اللہ تعالی اس کو کامیاب کرے اب اس کے اب یہ جب سے یہ چینل پہ آیا تو روزانہ دیکھ لیتی ہوں تو دل کو تسلیح ہو جاتی ہے باقی جیسے بچوں کے لیے اور سب کے لیے اب بے ڈھیر و دعائیں اللہ تعالی ان سب کو کامیاب کرے اور بیٹا آپ سنو اور جب ہم روز آپ کو یاد کرتے ہیں سارے بینک بھائی تب بھی بیٹھتے ہیں عید ہوتی ہے تہوار آتا ہے یا کوئی شادی ہو یا کوئی ایسی خوشی گمی میں تو پھر سب ہی یاد کر رہے ہوتے ہیں اور سب مجھ سے بوجھ رہے ہوتے ہیں زشان کب آئے گا کب آئے گا بس میری یہی دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالی میری بیٹے کو جل ملائی یقین کرے جی کس دفعہ لیلہ تل قدر کی رات تھی بس یہی دعا ہوتی ہے اللہ مرے بیٹے کو جل ملائی اور میری ساتھ سے لیے پی لکے سب بچوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کی جل سانیہ بیادہ کرے ان کو سب کو بچوں کو اپنے مقصد میں کامیاب کرے ظاہرہ ماں کے پاس اب دعاوں کی سوا کچھ بھی نہیں ہوتا ایسے ایک قسم سے شوق کا سفر مجبوری بن گیا ہے نہ آگے نہ پیچھے نہیں نہیں انشاءاللہ جب اللہ تعالی نے یہاں تک پہنچایا تو انشاءاللہ اللہ تعالی آگے بھی راستے آسان کرے گا میری تو پکا اس خدا پر یقین ہے کہ اللہ تعالی انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور کامیاب کرے گا براہ جیسے سب بچوں کو جہاں یہاں تک پہنچے بخیر و حفیت انشاءاللہ آگے بھی اللہ تعالی مدد کرے گا کیونکہ اللہ تعالی خود کہتا اللہ تعالی میری رحمت اللہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا اور جب ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں تو انشاءاللہ ہماری دعائیں ضرور پوری ہوتی ہیں تو انشاءاللہ ایک دن میرا بیٹا ضرور مجھ سے ملے گا کیا سوچا جمین بچہ ترکی بودھ کی کامی کیا سوچا اللہ پہلے تو ظاہرت تمہیں پتا ہے جب بچہ گھر سے چلا جائے اور بغیر بتائے چلا جائے تو ایک ماہ پہ کیا گزرتی ہے یقین کریں ہم روزانہ نہ ہمارا کھانے کو دل چاہتا تھا نہ پینے کو دل چاہتا تھا ایک بچہ بس ہمارے پاس نہ ہو بھرشک جتنے مرضی بچے ہوں لیکن ہر بچے کی اپنی اپنی محبت ہے اور پھر اس طرح بغیر بتائے پھر وہ جب جنت پیسے کھا گیا جب مینہ ہو گیا پھسا رہا ہوں عید پہ مجھے بی بی آدھے میں عید پہ ہوتا ہی پھسا ہوا چھوٹی عید یوں میں پکا رہا ہی تو پھر اس وقت ہم بھڑے پریشان ہوئے اس وقت یقین کرو یہی کرتے تھا میرا بیٹا پتہ نہیں کس آل میں ہوگا اور ایسے لگتا تھا جیسے میرا دل چھلنی ہو رہا ہے بس پھر رات کو میں ہر وقت درود تنجینہ پڑھتے رہنا راتوں کو بیٹ سب سو رہے ہوتے ہیں اور میں رات کو بیٹھ کے پڑھ رہی ہوتی تھی الحمدللہ الحمدللہ جب اس نے کہا کہ ایسے ایسے میں خیر یہ سوئے تو پھر دل کو تسلیح لیکن دعاوں کا سلسلہ تو ایسے ہی چلتا رہا اور ابھی تک چل رہا اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیاب کرے چلتا ہی رہے گا یہ سلسلہ لیکن بچپن کی باتیں آج بھی یاد ہے جب ہر وقت میرے ساتھ ساتھ ہوتا تھا ظاہر میں ایک ٹیچر تھی اور یہ بچہ میرے ساتھ ساتھ ہر وقت رہتا تھا میرے ساتھ ہی شونا اس نے میرے ساتھ ہی رہنا جہاں میں نے جانا میرے ساتھ 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 اور جتنی عزید کی اس نے جتنے اپنی باتیں بنوائی ہیں تو کریزی شروع سے تھا ملکب جو کام ٹھال لیتا وہ کام درور کرتا تھا اور ہمیشہ اس میں ایسی مہم جوئی کی وہ تھی کہ میں بس کچھ کرنا چاہتا ہوں میں کچھ کرنا چاہتا ہوں لیکن ہم گاتے تھے کہ بیٹا کرنا جو تم کرنا چاہتے ہو کر لینا لیکن پہلے اپنی اپنی ایڈکیشن مکمل کرو یہ پر ارموتر حر تک کچھ کرنا چاہتے ہیں کچھ کرنے پر ہر بات کچھ کرنا چاہتا تھا اور پیر بس اللہ نے اس کو کامیاب کیا ہماری دعائیں ساتھ تھی اور اللہ تعالی جہاں بیس کو لکھے خوشی رکھے اور میں سب بچوں کے لیے دعا کرتی جو جو بچے اپنے گھروں سے کیا اللہ تعالی ان سب بچوں پی مدد کرے اس کے دوہ جو ماجید اور ان کے لیے بڑے انہوں نے بڑی مدد کی اس کی اور اس کو مقام پر اللہ تعالیٰ بیرے بیٹے ماجید کو بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اللہ تعالیٰ اس کو کامیابیاں دے اور میرے بچے کے جو جو خیر دے جہاں جہاں ہے ہاں جی بالکل پتا ہے اور میں دیکھتی ہوں ان کا بھی چینل اچھا سٹیم دیکھ رہے تو اس کی ایسا ہاں جی اس کی بھی دیکھ رہے ہوں جب آپ دونوں کھیل رہے تھے تب بھی میں دیکھ رہی ہوتی مجھے کھیلنا نہیں آتا لیکن سمجھ آ رہی ہوتی ہے میں دیکھ رہی ہوتی ہوں یہ گن پڑی یہ ایتھر آو نا پیچھے کی طرف کرو پیچھے کی طرف آگا آگا ہی ترہ پاہ جائے گا اور فاہدی میں کتھا جا رہے ہوں سائیڈ سے بتا رہے ہوں سائیڈ سے لاؤ گے سکریئے نہیں جائے گی ہاں اے در لو ہاں چھلا موسیدہ ہو گیا باپس جاؤ سیکھ نہیں پڑے گی گین سیکھ نہیں کہا ادھر گھار میں جاؤ نا ادھر آو یہ بندہ آیا بندہ آیا وہ مار دیا اس کی پیٹی پہ جاؤ ادھر سے گھار اٹھاؤ اس کی پیٹی پہ جاؤ دبے پہ کلیک کرو اس کے پیٹی پہ ادھر آگر دبے پہ کلیک کرو وہ اوپر بٹن دباؤ یہ ورہاں جی دباؤ دباؤ ایسے وہ مار گیا وہ مار تھا پہلا کلو ہیا امی جی دا تو دیکھو پیٹی پہ نہیں ہے اس کی ایسے ہی بھاگ رہا ہے شان اگلی تنہے ویڈیو بنانی ہے میٹرک ایسے کی آہو پہ سیکھ رو بڑھ رہاں موسیدہ یہ دیکھو وہ جاتو دکھا دوں گا آپ کو یہ در آو 75% آئے تھے میرے میٹرک میں ایدھر ایدھر میری طرح آؤں کہاں جا رہے ہو ایدھر گیٹین کا اوپشن آئے گا ایدھر گیٹین کرو آہا ہے یہ گیٹین کا آگا ہے بابا چلو ٹھیک آہ گاڑی دیکھو کونسی نہیں گاڑی بھی ہے میں اگر یہ لائے چھتے لائے نہیں ساکتے پب جی کی لائے لائے گی باتو نہیں داخلی امی جی زیادہ باتو نہیں لاغری کھڑکی باندھ کار لو ہوا بہتی لاغری چھتے ایسی ہے ہاں ایسی ہے ہاں ہاں ایسی ہے ہاں ایسی ہے میرے دیکھنا آ کے گھر اس نے رپھر ڈال دیا وہ آرہا تھا پنے پانچ یا چھ ہزار کا شاید سات ہزار کا تو اس نے مجھے گا کہ ماما مجھے لے کے دو میں نے کہا میرے پاس تو اس نے پیسے ہے نہیں وہ اس نے تماشے لگائے وہ اس نے زندے کی اللہ لے نا ٹی وی والے لے نا جیسے بھی ہوا جیسے بھی ہوا پیسے پیٹس کو لے کے دیا پھر اس نے سو سکتے لے اس کے بعد اس کو ایک اور جمون چھوڑا میں نے گٹار لےنا ہے گٹار ہے بھی سوری قسمتے یاد گٹار لے گیا اس نے چھ ہزار پانچ چار ہزار پی جوڑا اور باقی مجھ سے تین ہزار لیا چھ ہزار کا شاید تھا نہیں وہ تو چھوڑا اسے شوق تھا کہ میں نے گٹار لے میں نے لے گٹار لے گٹار ہے اس کے بعد اتنا بڑا گٹار لے کے آیا آکندے پر رکھا ہوا اف اللہ ملے زندہ پرس تو کہتے ہیں ماما میں گٹار اف اللہ اتنا بڑا بڑا لے لے تو نے شوق پورا کناہیے ملے والے کیا کہیں گے یہ میراسی کہاں سے آگیا ہے اللہ میں نے کہاں ہزار شاہر تیری میرمانی یہ چھوڑ دے بیٹا ہو تو جو کہے گا میں تو جل لے دوں گی پھر فوٹبال کا ایک دفعہ جنون چڑھا فوٹبال کا شوق چڑھا فوٹبال کا جنون چڑھا لیکن یہ ہے کہ فوٹبال میں سکول کالیج والوں نے کافی فوٹبال میں تیلنٹڈ تھا تیلنٹڈ تھا اور اس نے ماشاء اللہ اینام بھی چھتے پھر یہ دوسرے شہروں میں کھیلنے کے لیے گیا وہاں کافی اس کو اپلی شیعت کیا گیا تو الحمدللہ پھر بات جیسے جیسے سمجھدار ہوتا گیا شکر ہے اب کافی سمجھدار ہو گیا ہر شوق پورا کیا یار پاکستان میں ہر شوق پورا گیا پھر کپڑوں میں کپڑے گھڑیوں میں گھڑیاں چینوں میں چین اللہ کیا کیا نہیں اس نے میرے سے جیمو کا بھی تو شوق چڑھا تھا پاکستان میں بھی جیمو پاکستان دعا کروں میرے ڈوکمنٹس پہنچے جیسے پہنچے میں بغیر بتائے گا چاہنا سیدھا جا کے دروازے پہ بجھنا ہے ٹاپ کر کے این جانے جن لاما نہیں باچتا لاما نہیں آندا جانے جن ریچوڑ دا شاپر نہیں آندا ٹھیک ہے پتا کیا دشان جب تم چاہرے یہ ٹھیک ہے ہر صور پہنچے میں 내일ی ہی طرح صور کو دیا ٹھیک ہے یہ Government ٹھیک ہے ایک چاہرے ایک ہر چہاہاں اس کا خن dom اس کا خنوات کچھ یہ ٹھیک ہے کچھ سکرین گو باتے رو سائد سے دوالا چی کتے باشد رہے ہیں مطبہ باٹ جانا تا ڈا پر سیدھا آؤ سیدھا 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 باہی رادو یہ دیکھو چھات پہ آگیا اب چھات پہ آگیا دیکھو پورا ریال لائف ہلا بناؤں ہے کلی میں اکھوں گا یہ اٹھا گا نیچے ڈرس کا اپشن آئیگا اس پر کلک کرو نیچے ڈرس کو دیکھو میرا ڈرس میں لیا اپنے آپ کا میں نے پید بھی ہے ہمیں بھی سیریوس ہوئی بھی ہیں ناس دو بندی آئے چار بندی آئے بندی آئے بندی آئے بندی آئے بندی آئے جویکی بندی آئے ہی بند گا نی آئے چلو کوئی مہم دکھئے رہے ہیں پریشانی ہوتی ہے اور پھر ایک بچہ بغیر بتائے چلا جائے تو کیا وہ سین ہوگا بیان سے باہر ہے آپ کی ایج کی طریقہ ایمیل جی لڑکا پوچھ رہا ہے 50 پلاس 50 پلاس مطلب دارچہ تسی بھی ان کڑیاں ہی طرح لکا ہوئے ہیں 50 ایک پھر 59 نو 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 52 52 ہے ایٹلی کے فلائی میں باہر روڈ آئیم سٹوری نہیں دیکھی مطلب ازاہر بھی اپنے ویڈیو نہیں دیکھی سٹوری والی میرا سوال یہ ہے کہ دشان کی شادی کب قرار ہو شادی وہ ہی نہ جائے پاکستان جائیں گے تو انشاءاللہ یہ لڑکیاں بڑی ہیں سب سے زیادہ گھر میں کون پڑا لکھا ہے میری بہین آئی تھی نومبہ ہی ہو گیا نومبہ ہی ہو گیا نہیں نومبہ ہی ہے نہیں نومبہ ہی ہے چلو یار پبلک ٹھیک ہے مہا جی پی رہا ہی انشاءاللہ بہت ہوتی ہے میں چلتا ہوں میری طرح سے آپ کے سب چاہنے والوں کو بہت اسلام سارے آپ کے ویورس سارے آپ کے فین آپ کے سارے دوست جو جو آپ کے ساتھ ہیں ان سب کو میری طرف سے ڈھیر و دعائیں اللہ تعالی سب کو صحت اندرستی زندی دے اللہ تعالی سب کو کامیاب لینے انشاءاللہ فیس چلو ایک دفعہ بائیں کٹ دو سارے